ڈی این اے پیکیجنگ اور کروموسومز ڈی این اے پیکیجنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے سیل اپنے آپ کو صاف ستھرہ رکھنا پسند کرتا ہے یہ ڈی این اے کو پیک کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ جگہ نہ گیرے اگر آپ اپنے جسم کے تمام ڈی این اے کو کھول کر پھلائیں تو یہ ایک شہر یا دس ضرب دس میل تک بنتا ہے جو کہ سورج سے ستہ دورے بنتے ہیں ڈی این اے پیکیجنگ شروع کیسے ہوتی ہے ڈی این اے کی دوری لڑیوں والی ساخت انتہائی منفی چارج رکھنے والے فوسفیٹ پر مشتمل ہوتی ہے تمام مصبت چارج منفی چارج کا مقابلہ کرتا ہے اور سلپ پروٹین بناتا ہے جسے ہسٹون کہتے ہیں ہسٹون مصبت چارج پروٹین ہے جو ڈی این اے کو لپیٹتا ہے یہ ڈی این اے کو مصبت اور منفی چارج کو آپس میں ملا کر لپیٹتا ہے دو لڑیوں والا ڈی این اے آٹھ سٹون کے گرد نیوکلوسوم تشکیل دیتا ہے جو کرومٹین پیکیجنگ کا بلاک بنا رہا ہے ڈی این اے مزید لپٹ کر نیوکلوسوم کے کوئل بناتا ہے جسے کرومٹین فائبر کہتے ہیں نیوکلوسوم جب اسٹون کے گرد لپتا ہے تو یہ تار کے اندر موتیوں کی طرح نظر آتا ہے کرومٹین فائبر اس لپ کی طرح نظر آتا ہے اس کا حجم تین سو نینو میٹر ہے جو کہ الیکٹرون خودبین کی ذریعے دیکھا جا سکتا ہے یہ لپ مزید گھڑا ہوتا ہے اس کا حجم سات سو نینو میٹر ہے یہ فائبرز مایٹوسیز کے دوران کروموسوم میں تبدیل ہو جاتے ہیں جین کی شکل میں جنیاتی معلومات لے جانے والے ڈانچے جیسے نیوکلیس میں پائے جانے والے امدد آگے کو کروموسومز کہتے ہیں یہ کروموسوم ہے موسیقی